تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود محمد و آل محمد کے لیے تو ایک بار پھر میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج میری ویڈیو کا ٹاپک ہے اکل تو اکل پہ ہم پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جیسا کہ آپ لوگ میری سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اکل کیا ہے اور مولا علی کا بہترین جواب لیکن آج ہم اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ اکل کو کن چیزوں سے خلق کیا ہے اکل کا مقصد کیا ہے اکل کتنی قسم کی ہوتی ہیں اور سب سے کم اکل قسمیں ہوتی ہیں اور وہ چھے چیزیں کے جن سے اکل کو عزمائی جاتا ہے تو جب مولا علی سے یہ سوال ہوا کہ اکل کو تھوڑا مزید ڈیٹیل میں بتائیں تو مولا علی نے کہا کہ اکل کو چار چیزوں سے خلق کیا گیا سب سے پہلے نور سے پھر قدرت سے پھر علم سے اور پھر مشیح سے پھر اکل کا جو مقصد ہے تو مولا نے کہا کہ وہ گناہوں کو ترک کرنا ہے اور عبادت خدا کرنا ہے مطلب اب جس بندے میں اکل ہوگی تو اکل جو ہے وہ اس کو گناہوں سے بچائے گی اور اکل اس کو خدا کی عبادت کرنے کی طرف راغب کرے گی اچھا اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کیونکہ اکل کی جو زد ہے وہ جہالت ہے اچھا اکل سے کام نہ لینا اور خواہشات کا غلام بن جانا تو یہ جہالت جو ہے نا یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اکل سے کام نہیں لیتا اور اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو اب مولا سے پوچھا کہ اکل ہوتی کتنی طرح کی ہے تو مولا نے کہا کہ اکل دو طرح کی ہوتی ہے ایک طبعی مطلب فطری اور قدرتی اکل اور دوسری ہے تجرباتی جو غور و فکر کرنے سے حاصل ہوتی ہے جیسا کہ جو جدید علم ہوتا ہے مطلب وہ تجرباتی علم ہوتا ہے کیونکہ وہ انسان کو کافی کچھ مراحل سے گزرنے کے بعد اور کافی تجربے کرنے کے بعد جو علم حاصل ہوتا ہے تو اس کو جدید علم کہا گیا ہے جو کہ آپ اگر تھیوری پڑھ رہے ہوں کسی چیز کی تو جب آپ ایک کام کو پریکٹیکل ہی انجام دیتے ہیں تو اس سے آپ کو مزید ایک علم حاصل ہوتا ہے جس کو تجرباتی علم کہتے ہیں اچھا تین باتیں جو انسان کبھی نہیں بھولتا کہ جس کے پاس اکل ہوتی ہے تو ایک نمبر ون کہ وہ جب دنیا فانی ہے وہ یہ چیز کبھی بھی نہیں بھولتا اور حالات کبھی بھی بدل سکتے ہیں اور تیسرا یہ کہ آفات کبھی بھی آ سکتی ہیں جیسا کہ آج کل لوگ کرونا کی آفات میں مبتل ہیں تو جو اکل مند انسان ہوتا ہے وہ ان تین پہلو کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ دنیا فانی ہے حالات کبھی بھی بدل سکتے ہیں اور آفات کبھی بھی آ سکتی ہیں اچھا سب سے کم اکل کا جو درجہ ہے وہ کیا ہے ظالم سے ڈر کر اس کی اطاعت کرنا یہ اکل کا سب سے کمزور درجہ ہے اور اپنے سے کمزور پر ظلم کرنا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اپنے دوستوں کی محفلوں میں بھی اور دوسری محفلوں میں بھی اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں معاشرے میں اس شخص کو دبایا جاتا ہے کہ جس پر ظلم کرنا آسان ہو مطلب جو کمزور ہو جس کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ جوابی وار نہیں کرے گا تو ہم لوگ اس پر اپنا دباؤ زادہ رکھتے ہیں کہ وہ ہم سے دب جائے گا اچھا چھے چیزوں سے اکل کو عزمائے جاتا ہے تو مولا علی نے کہا کہ ایک غصے کے وقت اکل کو انسان کی عزمائے جاتا ہے دوسرا خوف کے وقت اور تیسرا محبت میں میانہ روی کے یعنی کہ محبت میں میانہ روی ہے کے نہیں ہے اس چیز سے عزمائے جاتا ہے اور چوتھا یہ ہے کہ اللہ سے در کر برے کاموں سے بچتا ہے انسان ایک اس چیز سے اس کی اکل کو عزمائے جاتا ہے کہ انسان کتنا خدا کا خوف رکھتا ہے اور اپنے گناہوں سے پرہیس کرتا ہے لوگوں کا عدب کرتا ہے یا نہیں کرتا پانچوے نمبر پر اس چیز سے عزمائے جاتا ہے اور کم سے کم دشمن بناتا ہے یا نہیں کیونکہ جو اکل مند انسان ہوگا وہ یہی کوشش کرے گا کہ اس کے جو دشمن ہیں وہ کم سے کم ہو اچھا تین چیزوں سے پتہ لگتا ہے اکل کا ایک مال کے کمانے سے اور خرچ کرنے سے دوسرا مسئبت سے چھٹکارہ پانے سے اور تیسرا دوستی نبھانے سے یہ تینوں کام ایسے ہیں کہ جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ انسان کتنا آقل ہے اور کتنا اکل مند تصور کیا جائے تو مال کے کمانے اور خرچ کرنے سے مسئبت سے چھٹکارہ پانے سے اور دوستی نبھانے سے اور سب سے آخری بات جو مولا سے پوچھی گئی ان سے یہ پوچھا گیا کہ اکل زائع کس طرح ہوتی ہے مطلب آپ نے اکثر سنو گا کہ اکل زائل ہو جاتی ہے تو مولا نے کہا تکبر سے بچو کیونکہ اس سے اکل زائل ہو جاتی ہے خود کو اچھا سمجھنے سے اکل زائل ہو جاتی ہے اور جاہل کی صحبت میں رہنے سے اکل زائل ہو جاتی ہے تو یہ وہ باتیں تھیں جو مولا علی نے اکل کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا ہے کس چیز سے بنی کیسے اس کو پرکا جا سکتا ہے کتنے قسم کی اکل ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی رہی گیا کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں ویڈیوز نہیں بنا پا رہا تھا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ریگولر بیسز میں میں ویڈیوز بناتا رہوں تو اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ